دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان جیسا کہ سبح آپ سے کمیٹمنٹ کی تھی اترپردیس کے جنگل راہ سے جڑی ہوئی خبروں کا تازہ بولیٹین آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کہ سلطانپور کی خبر کو وستار سے آپ کے سامنے رکھوں گا یاد ہے نا سبح آپ کو بتایا تھا کہ سلطانپور میں پولیس شراب پکڑنے گئی جنگل میں وہاں پہ ایک شخص بکری چرارا تھا اپنی پتری کے ساتھ موجود تھا جاتی سے ملا ہے نساد ہے پولیس والوں نے اس کو دوڑا دیا وہ اپنی جان بچانے کے لیے ندیم ہے کود گیا پولیس والوں نے اس کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی وہ مر چکا ہے اور اب اس کی لاش برامد نہیں ہو رہی ہے لاش برامد کرنے کے لیے sdrf کی ٹیمیں لگائی گئی ہیں گوتا کھور بلائے گئے ہیں پورے پریوار میں ماتم پسرا ہوا ہے اور پولیس کہہ رہی ہے کہ نا جی ہماری وجہ سے نہیں کودا وہ اپنا آپ کود گیا ہوگا کیونکہ ہم تو جو شراب پکڑنے گئے تھے شراب کی جو بھٹیاں پکڑنے گئے تھے وہ کسی اور علاقے میں گئے تھے اور یہ جگہ اس سے کافی دور ہے بڑا سوالی پیدا ہوتا ہے تو کیا اس کی پریوار کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں وہ اپنا آپ ندی میں کود گیا ہے کود گیا ہے تو کیوں کود گیا ہے اس کے سامنے ایسی کیا دکت تھی یہ تمام چیزیں پولیس کو بتانی چاہیے لیکن ہم دونوں طریقے کی باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں پیڈت پریوار کا کیا روپ ہے پولیس کی کیا سفائی ہے لیکن اس سے پہلے کچھ جانکریاں لے لیجی سلطانپور وہی زلہ جہاں سے مینکا گاندھی سامساد ہے یہاں کا ایک تھانہ ہے بلدی رائے بلدی رائے تھانے کا اقلاقہ ہے براسین گاؤں وہاں پہ بتائے جا رہا ہے ایک شخص جو جاتی سے ملا ہے نساد ہے جس کا نام جیشری نشاد بتائے جا رہا ہے اپنی پتنی کے ساتھ وہاں پہ لکڑیاں توڑنے گیا تھا بکڑیاں چرانے گیا ہوا تھا اسی دوران پولیس نے وہاں پہ چھاپی ماری کر دی اس کی پتنی کا آروپ ہے کہ اس کے پتی کو پولیس پکڑ کے لیے جانے کی کوشش کرنے لگی وہ ان سے بچنے کے چکر میں ندی میں کود گیا وہ وہاں بچ سکتا تھا اگر پولیس والے اس کو بچاتے لیکن پولیس والوں نے اس کو نہیں بچایا اور اس کی موت ہو گئے اور بعد میں اس کی لاش کو ڈھونڈنے کی پولیس کوشش کر رہی وہ بھی تب جب پورا معاملہ شوشل میڈیا پر اچھل گیا ہے اس طرح پر کیسے پتنی بیٹی اور بیٹا تمام جانکاری دے رہے ہیں اس معاملے کی دیکھ لیجئے سن لیجئے انہی کی زبانی کیا ماملہ ہے یہ ہمارے لنے بھائیہ یہی سے کھا رہے دے خدیرے ملی موئی لیکن کسا وٹھیا باردی رائے والی پورا باردی رائے والی پورا تھانا ماں اچھیں کے آرائیں ہم تو پچھواروئی کے پھاٹ پارن ان کا یہی سے دو خادہی کے بیچا ماما کہیں بھائیہ رہا ماما کا کائے سالے ہاتھاوا دیکھاوی سے کاؤ دے بوٹے ہمارے رمائے پھنا ہاتھاوا دیکھاویں کیا ماملہ ہے ماملہ اسے ہمارے والی پورا چھاپاڈ آئے رہے ہیں آئے کسواتھی لائکے نہیں گائیں پاتھی کاٹھا چھگڑی کا دوینو بگل سے چھینک لیں بیچ ام پر گئے ہیں لاتھی بہائیں لاتھی بہائیں چھاپاڈ آئے تھے وہ کس لئے ڈال تھے پتہ نہیں چھوڑے رہے ہیں کسواتھی لائکے گھرے پاتھی لائے ہیں وہیں جب چھینک لیں ہیں تو کوت پرے ہیں ندی ماں دبا ماں ان کا چھینکیں جب اسے ندیم جب لے رہے ہیں تب لے چھینکے رہے ہیں جیسے بوڑی گئے ہیں وہ اسے نے سب بھر 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 بھاگ لیں والی پورتھانا بلدی رائے یہ نئی دوینے رائے ہیں یہ کتنے بجے گھٹنا ہے چار بجے آپ پیدر کیا ہیں ہمار پیتا ہیں آپ پیتا ہیں ساتھ میں یہ ماتا جی گئی تھی ہاں ماتا جی گئی کیا نام آپ کو بھیا کون لگتے تھے آپ کو پیتا جی ہے کیسے کیا ہوا پتا نہیں ہم رہے نہیں تھے برکسن کام لگائے تھے پتا لگا ساتھ میں وہاں سے ہم بھاگ کی آئے نو بجیرات نہیں کیا پتا لگا پتا لگا ہمیں بتا رہے تھے سون لیا آپ نے اب اس کے بعد دیکھ لیجئے کس طریقے کی گتی ویدھی جو ہے گومتی ندی پر نظر آ رہی ہے جہاں پہ وہ شخص ڈوبا ہے پلیس ماں پہ موجود ہے آس پاس کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اس کلاش ماں پر مل نہیں پا رہی ہے اس باب واج جب پترکاروں نے یہاں کے ایس پی سے بات کی تو ایس پی نے سیدھا سا کہہ دیا کہ ہماری پلیس جہاں پہ چھاپے ماری کرنے گئی تھی وہاں سے گھٹنا کرم کافی دور ہے ایس پی کا نام ہے ڈاکٹر ویپین کمار مشرا کیا یہ سنیوگ ہے کہ یہاں پہ بھی ویپین ہے ایس پی کا نام اور گور اپر میں بھی ایس پی کا نام ویپین کمار تاڑا ہے جس نے کہا تھا کہ کانپور کے منیش گپتا کی پلیس نے ہتیا نہیں کی ہے وہ تو خود گر گیا مر گیا پلیس والوں سے بچنے چکر میں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا نشے میں دوتا لیکن بعد میں سی بی آئی جانچ ہو گئی سی بی آئی جانچ ہو گئی سی بی آئی جانچ ہونے کے بعد تھانے دار سمیت ساتھ پلیس والوں کو آروپی بنا گیا اور سبی کے سبی جیل میں پڑے ہوئے ہیں اب یہاں پہ بھی ویپین کمار مشرا کہہ رہے ہیں کہ ناجیس میں پلیس کی کوئی گلتی نہیں ہے کچھ لوگ پلیس پر ایویں آروپ لگا رہے ہیں سن لیجے ویپین کمار مشرا کو کل شام کو براسن گاؤں میں ایک جیسری جن کی عمر لگوا پچھپن سال ہے ان کے گائب ہونے کی سوچنا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ندی میں چوب ہیں اس سمن میں آج ایس ڈی آر ایف کی ٹیم اور باقی لوگوں کے دورہ ان کی تلاس کرائی جا رہی ہے ایک ساتھ میں پتہ رسی کے لیے ٹیم بھی لگائی گئی ہے ایک دوسری بات ان کے گھر کے دورہ یا میڈیا کے ماجہم سے آئی ہے پرکاش میں جو ہے کہ پلیس ٹیم کے دورانے پر وہ ندی میں پھول گئے جو ایک سراسر آسکتے ہیں پلیس ٹیم نے وہاں جو عوی شراب کے نرمان اصطل تھے وہاں پر ڈبیس دے کر اللہنمس کیا گیا ہے جبکہ وہاں سے کافی دور پر یہ گھٹنا اصطر ہے نہ تو پلیس میں کوئی دور آیا ہے نہ کس طرح کا کوئی سن لیا آپ نے یہ ایس پی ہیں سلطانپور کے انہوں نے اس پورے معاملے میں اس طریقے سے صفائی دی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ ہم مال لیتے ہیں کہ چلیئے آپ کے ڈر سے وہ نہیں کودا ہے تو اگر وہ آپ کے ڈر سے نہیں کودا وہ ایسے ہی کود گیا تو آپ کے جوان اگر وہاں موجود تھے اس کی پتنییں کہہ رہی ہیں تو اسے بچانے کی کوشش انہوں نے کیوں نہیں کی دوسرا سوال یہ ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ معاملہ وائرل ہو گیا اس کے بعد ہی اس کی لاش کو ڈھونڈنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے اس سے پہلے یہ کوشش کیوں نہیں شروع کر دی گئے تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کی پتنی اور سیدھے طور پہ جو ساتھ میں ہیں وہ اتنا بڑا آروپ لگا رہی ہے تو ابھی تک پلیس والوں کے خلاب کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا اس معاملے میں اف آئی آردچ کی جانے چاہیے تھی اور آروپی پلیس والوں کو گرفتار کر کے جیل ڈالا چاہیے تھا لیکن آپ نے تو نہ سسپینڈ کیا نہ کسی کو نیلمبیت کیا اب جب اس پی ساتھ کھڑا ہے تو پھر کسی کا ڈر کیا ہے تھانے چوکیوں میں تو پلیس والے مار ہی رہی تھے ابھی تک لوگوں کو لیکن اب اپنے ڈر کے چلتے کہ وہ لوگوں کو ایسے ندویوں میں کدا کدا کر مطلب کودنے کو بیوش کر کے بھی مار رہے ہیں ان کی جان لے رہے ہیں نہ جانے اتر پردیس کو پلیس کے ساتنگ سے کب نجات ملے گی ملے گی کہ نہیں ملے گی کہ پلیس اور خونکار ہوگی اور ستہ میں اس کا جو دکھل ہے یا ستہ کا اس میں جو دکھل ہے منتری کا نیتہ کا وہ دکھل اور بڑے گا کہ رکے گا کچھ کہاں نہیں جا سکتا آنے والا مقت بتائے گا لیکن یہ بہت ہی گمبیر خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنا مجھے لگا کہ بہت ضروری ہے آپ بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسا ہی کسی سلکتے ہوئے یا اولد سے مدلک کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں جازت